بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری صاحب کے کیس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک پیش رفت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں میں نے پیش رفت کہتے ہوئے ان پر پسو پیش سے اس لیے کام لیا ہے کہ میں آپ سے پہلی برز کر چکا میں اس معاملے کے تقریباً اسی فیصد پہلوں سے واقف ہوں بیس فیصد کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سے دس فیصد ایسے ہیں کہ جس سے یہ دونوں مکمل طور پر واقف ہیں دس فیصد سے کچھ اور لوگ واقف ہیں اور جو اسی فیصد پہلو ہے اس میں سے میں نے کچھ ساٹھ فیصد آپ کے حوالے گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا بیس فیصد باتیں ایسی ہیں اس معاملے کی کہ اگر میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں تو ایک بھوچالس آ جائے لیکن پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بعض چیزیں اپنے پاس رکھ لی انہیں آپ کے حوالے نہیں کیا کیونکہ اس معاملے میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ میرا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے میں اس کی پاسداری کرتا ہوں آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے نام لینے چاہیے بتا دینا چاہیے ٹی وی چینلز پہ بھی بہت ساری باتیں آ چکی تو یقین جانی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے مجھے اس سے اکثر فرق نہیں پڑتا میں آپ میں سے بھی بہت ساری لوگ آپ نے دیکھا بہت ساری یوٹیوبرز اپنی کمنٹس آف کر دیا کرتے ہیں میں نے یہ کبھی نہیں کیا میں اب تک آج میں نے ایک کمنٹ ریموف کیا ہے میں نے اب تک اپنی یوٹیوب ہسٹری میں جتنی میں نے ویڈیوز کی ہیں ان ہزاروں کمنٹس میں سے میں نے اب تک پانچ بار کمنٹ ریموف کیا دو بار ایسا موقع تھا کہ کچھ بے انتہا اخلاق سے گری ہوئی بات کی گئی تب میں نے کمنٹ ریموف کیا یا پھر سیکٹیرین اور مذہب سے مطالف کوئی بات کی تو میں نے کمنٹ ریموف کیا تو میرا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں کوئی اور کیا کر رہا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا برحال واپس تلال چودری صاحب کی یہ سٹوری میں نے کہا کچھ پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کو کہتے ہوں میں پسو پیش سے اس لیے کام نہیں رہا ہوں کہ میں اس معاملے کے جو اس معاملے سے جوڑے قریب ترین لوگ ہیں جو بہت اچھی طرح سے اس معاملے کو جانتے ہیں فورچونٹلی میں ان لوگوں سے ان سب سے رابطے میں ہوں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تلال چودری صاحب کو جتنا اس واقعے کا پتا ہے اس واقعے سے اس سے کچھ کم مجھے اس واقعے کے بارے میں علم ہے تو باقی سب ستا تو تلال چودری صاحب کو یہ پتا ہو سکتا تو اس معاملے میں میں نے تمام چیزیں آپ کے حوالے نہیں کی میں اب بھی نہیں کر رہا کیونکہ بعض چیزیں میرے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے آپ کے حوالے بہرحال تلال چودری صاحب کے ایک عزیز نے یہ بتایا ہے کہ تلال چودری صاحب کو یہ جو چوٹیں لگی ہیں یہ سیڑھیوں سے گرے ہیں ابتدا میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی کہا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جب اس پورے معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پہ ٹانٹ کیا تنز کے نشتر چلائے تب بھی بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی شرمانی چاہیے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے اس معاملے پر ایک کمیٹی بنا دی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو حقائق جانے گی تو یقیناً وہ تلال چودری صاحب سے بھی بات کرے گی وہ خاتون سے بھی بات کرے گی یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی دو ایسے لوگوں سے مزید بات کرے گی جن کے نام میں آپ کے حوالے نہیں کر رہا یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میری اطلاعات کے مطابق اس نے آپس میں رابطے کر کے کچھ چیزوں پر ڈسکشن کر لیا ہے اور یہ اطلاع غلط بھی ہو سکتی تو تلال چودری صاحب کی ایک عزیز نے کہا کہ تلال چودری صاحب سیڑھیوں سے گرے ہیں ابتدا میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب پولیس جو ہے اس معاملے میں کچھ چیزیں پولیس کے بڑوں سے معلوم ہوئی تھی کچھ چیزیں کچھ ریپورٹر دوستوں سے معلوم ہوئی تھی تو اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو کالز آئیں اب یہ بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے یعنی ایک کال پولیس کے پاس گئی خاتون کی جانب سے ان کے ہاں سے کسی نے یہ کال کی اور اس میں گھر کے نزدیک چوری کی واردات اور سڑک پہ باہر جھگڑے کا معاملہ اس طرح کی بات کی گئی اور دوسری جو کال تھی وہ ان کی جانب سے کی گئی اور یہ جو کال تھی یہ کی گئی کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اب ڈکیتی کی بھی واردات ہوئی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی خواتین کے سارے نمبر ہیں میرا فون لے لیا گیا ہے فون لینے پتا چل جائے گا اب اگر ڈکیت ہیں تو ان سے فون لے لیں خواتین کے نمبر ہیں تلال چودری صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں بہت سارے جھول ہیں یعنی وہ چونکہ سچ نہیں بول رہے اور وہ اصل بات جو اصل معاملہ ہے جو ان خاتون سے ریلیٹڈ ہے اسے چھپا رہے ہیں تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ تلال چودری صاحب کے جھوٹ کا معاملہ ہے تلال چودری صاحب کے حوالے سے آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہے ان دو لوگوں کا معاملہ ہے یا دو سے چار لوگوں کا معاملہ ہے تو آپ اس معاملے میں بات کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے ایک تو یہ ایک سیاستدان کا معاملہ ہے دوسرا یہ خبر پبلک ہو چکی جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کے امور سے متعلق ایک خفیہ میٹنگ پبلک ہو گئی ہے اس لیے اب میں اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا اس لیے اب میں مان لے دوں تو ایک تو خبر پبلک ہو گئی ہے جب پبلک ہو جاتی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے تو خبر پبلک ہو چکی دوسرا یہ سیاستدان کی خبر ہے یہ ایک ایسے شخص کی خبر ہے جو وزیر رہا ہے تو یہ پبلک ہو چکی ہے یہ پبلک پراپرٹی بن چکی ہے اس معاملے سے سیاست کا سیاستدانوں کا سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے اب فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی حقائق سامنے لے کر آئیں گے اور سامنے رکھیں گے انہیں اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو تلال چودری صاحب کی سٹوری میں ایک مزید کی بات اور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بلایا گیا اور جو انہوں نے اطلاع دی اس کے دب ایک رات تین بجے کا وقت تو انہیں بلایا گیا ان سے کہا کہ تنظیم سازی کا معاملہ ہے فیصل آباد جنہ والا تاندلیاں والا ان شہروں میں رات تین بجے کون سا تنظیم سازی کا وقت ہوتا ہے مرحب یہ کوئی کراچی تو نہیں ہے جہاں بوٹنگ بیسن پہ چائے کے ڈھابوں پہ کوئٹا ہوتیلز جو کھلے ہوئے چائے کے جگہ جگہ وہاں جو ہے وہ پوری رات لڑکوں کی بیٹھک ہوتی ہے کئی جو میں تو فیملیز کی بیٹھک ہوتی ہے لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں فیملیز آتی ہیں چائے پیتے ہیں انجوئے کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں چائے کے کپ کے دور ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک اور لوگ لمبی سٹنگز کرتے ہیں صبح چار بجے تک بعض جگہوں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے ڈی ایچے میں بوٹنگ بیسن پر اس کے علاوہ شہر میں دس جگہوں پر تو یہ کراچی تو نہیں ہے لاہور میں بھی بعض جگہوں پر رات جاگتی آباد رہتی ہے لاہور بعض حصوں میں جاگتا ہے لیکن یہ ہم فیصل آباد کی بات کرے اور یہ کوئی چائے کی گپ شپ بھی نہیں ہے یہ کوئی وہ بھی نہیں ہے یہ تنظیم ساسی کا معاملہ رات کے اس حصے میں اور آپ چلے جائیں اور ایسے وقت پہ اکیلے چلے جائیں مطلب آپ کس کو بنا رہے ہیں آپ ہمیں بنا رہے ہیں آپ کو انہوں نے استقبال کے لیے تیاری کر کے گاڑی سے اتارا ہے جن میں سے ایک ساتھ ٹی وی پر اپنے چہرے کے بغیر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے استقبال کیا آپ کا انہوں نے استقبال کرنے کے لیے انتظامات کیے تھے سڑک کنارے انہوں نے گاڑی روکنے کے بندوبست کیے تھا اور وہ دونوں موجود تھے ان کے ساتھ ان کے دوست ان کے ساتھی موجود تھے ان کے کارندے موجود تھے اور انہوں نے کارندوں نے سازندوں کا کام کیا ہے اور بجایا ہے اچھا خاصا بجایا ہے انہوں نے جلترنگ بجایا آپ کی ہڈیوں پر اور آپ کی ہڈیوں کا ایک سرے پوری قوم نے دیکھ لیا ہے تو وہ ٹوٹی ہیں تو معاملہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ نہیں ہیں تو جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ میرا نیشنل ہاسپٹل لاہور سے جو تعلق ہے اس میں میرا وہاں کی ڈاکٹر سے تعلق ہے وہاں کے نرسنگ سٹاف میں بہت ساری لوگوں سے تعلق ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری لوگوں سے تعلق ہے میرا وہاں ایسے آنا جانا ہے جیسے گھر کے اندر آنا جانا میری والدہ کے دو آپریشن ہوئے ہیں میرے دو بچے وہاں جو ہے وہ اللہ نے مجھے اطا کیے ہیں تو میں خود اپنی بعض چیزوں کی جیسے کان میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار درد کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں وہاں گئے ہوں تو میں اس ہاسپٹل سے بڑا جڑا ہوا ہوں بڑا وابستہ ہوں تو بس مجھے بہت ساری چیزیں وہاں سے بھی پتا چلی ہیں تو آپ کو جو چوٹے ہیں وہ ایکسیڈنٹ کی چوٹے نہیں ہیں تو وہاں کا حال بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو تلال چودری صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ گھر کی سیڑھیوں سے گرنا الگ ڈکیتی الگ ایکسیڈنٹ الگ تو کہانی میں بہت کچھ ہے مسلم لیگ نون اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا لیتا ہوں کہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو جو ہے جو فان کالز کرنی پڑیں گی یا ملاقاتیں کرنی پڑیں گی تو چلیں تھوڑا سا ہنڈ کے طور پر آپ یہ جان لیجئے کہ بہت دور تک رابطے کرنے پڑیں گے یعنی ہزار کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلوں تک رابطے کرنے پڑیں گے اب یہ رابطے فان پر ہوں گے واتس ایپ پر ہوں گے یا یہ پرسنل ملاقاتیں پاکستان کے ایک بہت خوبصورت اور بڑے شہر میں شہر اقتدار میں بھی ہو سکتی اس بارے میں تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور جو پولیس ہے اس کے بڑوں کو خبر نہیں ہوئی ہے پولیس کے کارندوں کو نیچے خبر ہوئی میں نے پچھلی ویڈیو میں اس لیے آپ کو بعض چیزیں بتائیں تھیں کہ بعض ریپورٹر سے میرے بعض دوستوں سے پولیس کے بڑوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے تو تب تک پولیس کے بڑوں کو پتا نہیں چلنے دیا گیا تھا کیونکہ اس میں طاقتور لوگ انوارڈ ہیں تو انہوں نے پولیس میں ایک سرٹن لیول تک چیزوں کو مینج کر لیا اور معاملات دبا دیئے تھے اور اب یہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ دونوں پارٹیاں کارروائی نہیں چاہتے ہیں دونوں پارٹیوں نے پولیس سے رابطہ کیا ہے اپنی اپنی جگہ رابطہ کیا ہے دونوں پارٹیوں نے پولیس کو اپنی اپنی سٹوری دی ہے تو اس سٹوری میں تلال چودری صاحب کا ان خاتون کے قریبی اور قریب ترین عزیزوں سے جھگڑا ہوا ہے ان کا ان خاتون سے معاملہ بگڑا ہے بگڑا تھا نہیں اور تلال چودری صاحب جو ہیں وہ یہاں گئے تھے اکیلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو کچھ بات ہوئی اس بات کے بعد جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ لوگ استقبال کے لیے اس باتچیت کے نتیجے میں تیار تھے میں نے آپ سے ارز کیا کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ بہت ساری چیزوں پر بڑے حیران ہوں ایک بھونچال سا آ جائے تو وہ میں آپ کے حوالے نہیں کر رہا تو بہرحال یہ معاملہ ہے اور چونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے میں نے جس آپ سے ارز کیا نام ہیں تو اس کو یہاں رہنے دیتے ہیں بعض چیزیں آپ کے حوالے نہیں بھی کرتے ہیں لیکن فیصل آباد کے well known reporters اس سٹوری سے واقف وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ اگر کوئی بھی سنیں تو وہ دانتوں تلے انگلیاں دبالے اور حیران ہو یہ ایک ایسی سٹوری ہے اور ابھی اس سٹوری میں بہت کچھ باقی ہے سائرہ افضل تارد صاحبہ کی سربراہی میں جو کمیٹی کام کرے گی اس کمیٹی کو بھی بہت ساری چیزوں پر حیرت کا جھٹکا لگے گا یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں ممکن ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ ابتدائی اس کیچی ڈیٹیل سے وہ کمیٹی واقف ہو اس کے ارکان واقف ہوں لیکن اس کمیٹی کو بھی بہت ساری چیزوں پر حیرت کا جھٹکا لگے گا اگر فریقین جو ہے وہ اس کمیٹی کو معاملات بتانے پر رضا مند ہوں تو تو بہرحال ابھی یہ سٹوری چلے گی یہ ڈیولپ ہوگی اور چونکہ اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اس لیے یہ معاملہ اتنی آسانی سے سیٹل نہیں ہوگا سیڑھیوں سے گرنا ڈاکووں سے پٹنا بھائیوں سے پٹنا بہت کچھ اس سٹوری میں which is going to come in front of us step by step اور پھر آج سا آج سا چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی اور جس طرح کی ان صاحب کو مار پڑی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی اتنی آسانی سے خاموش نہ بیٹھیں تو بہرحال یہ سٹوری چونکہ پبلک پروپرٹی بن چکی ہے اس لیے میں آپ کو اس پر update کر رہا ہوں اور میں نے آپ سے پہلی بیرز کیا تھا ایک اور پروجیکٹ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے کر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز میں ایک اور پلاتفارم پر یوٹیوب پر ہی آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیوز میں ان ویڈیوز میں آپ میرے ساتھ دو اور بہت خوبصورت کرداروں کو دیکھیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو اکیلے نہیں دیکھیں گے ان کو انجوائے کرنے کے لیے آپ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو بٹھا کر انجوائے کریں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں